موسیقی 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 نہیں لگایا کوئی ٹیکس نہیں لگایا کوئی نیاکر نہیں ہے اور اس کے باغذود پچھلے چھ مہاں کے اندر مدر پیدیس کے اندر جب پورو وطمنطری خود کہہ رہے تھے کہ ہم نے خالی کھجارہ چھوڑا ہے پردیس سرکار کے پاس پیسہ نہیں ہے وطی سنسادھانوں کو کس طریقے سے ساماویت کیا کس طریقے سے سجویا اور اس کے بعد نے مدر پیدیس کے اندر دو ہزار کلومیٹر سرکوں کا نرمان کیا لگ بگ ستائیس بریج بنائے مدر پیدیس کے اندر کسانوں کا کرجہ ماف کیا مدر پیدیس میں بچیوں کی شادی کے لیے ایک کیاون ہیار روپے کا پراؤدھان رکھا مدر پیدیس میں ایسے بہت سارے کام ہم نے پرارم کیے ہیں جو جنتا کے ہت میں ہیں اور آج بجٹ کے مادیم سے ہم پنہ جنتا کے لیے اور پردیس کے ہت کے لیے بہت ساری بات میں لے کے آئے ہیں ہم نے گاؤرکشا کے نام پہ پورے پیدیس کے اندر جو گاؤس آلائے چل رہی تھی انہیں گاؤو ماتا کو کھلانے کے لیے ان کے اہار کے لیے ان کے سیوا کے لیے جو راشی دی جاتی تھی پرتیگائے تین روپے اس کو بڑھا کے بیس روپے کری ہے کیونکہ بہگائی چرم سیما پر ہے اور یہ دی گاؤرکشا کو کرنا ہے گاؤس اندرکشت کرنی ہے تو اس کے لیے پیسہ دینا پڑے گا ہم نے دیا ہے ہم نے دی آج یہاں مرد بدیس کے اندر بجٹ کے مادیم سے جو سکشا بیواغ ہیں سکشا بیواغ میں صدھار کرنے کے لیے لگ بک سولہ پرتیشت کا بجٹ بڑھایا ہے مرد بدیس کے اندر اسکولوں کے حالات یہ ہے کہ انیس ہیار اسکولوں میں سکشک نہیں ہے یہ دین ہے شکرا سنگھ چوہان کی مرد بدیس کے اندر چار ہیار سات سو اسکول ایسے ہیں جن میں صرف ایک کمرہ ہی یہ دین ہے پندرہ ورس کی بھاجہ پا کی سرکار کی مرد بدیس کے اندر جو بچیوں کے سکول ہیں وہاں سوچالہ نہیں ہے جو پورے مرد بدیس میں سوچالہ کی بات کرتے ہیں انہوں نے مرد بدیس میں سکولوں کے اندر اور سات کی سرکاری بچیوں کے سکولوں کے اندر سوچالہ نہیں بنائے یہ پرستیتیاں ہیں ہم نے پردیس کے اندر کسانوں کے لیے کرشی بیواغ کے لیے ایک اچھا خاصا بجٹ لے کے آئے ہیں ان کے لیے پہلے بھارتی جنتہ پارٹی کے ساشن میں تیرہ ہزار چھے سو پیسٹھ کروڑ کا بجٹ تھا اب کی بار کانگریس کے ساشن میں کرشی کے چھتر میں وکاس کے لیے کسانوں کے لیے پردیس کے حط میں دیکھتے ہوئے بائیس ہزار سات سو چھتیس کروڑ کا لگبار چھا چھت پرسیت بڑھت کے ساتھ بجٹ لائیں تو ہم نے ہر چھتر میں پریاس کیا ہے اور پریاس یہ کرا ہے کہ جنتہ سے کھیچا نہ جائے اس کو دیا جائے لوٹا نہ جائے سیوہ کری جائے پچھلی سرکار صرف لوٹ کے اپنا آوانڈل لگانے پہ لگی تھی ہم جنتہ کی سیوہ کرنے آئے ہیں اور سیوہ کرنے کے لیے پریاس رہت ہے درگیس جی نے تو اپنی بات کہہ دی بکھو بھی جب کینڈر سرکار کا بجٹ آیا تھا تو کانگریس کا کہنا تھا کہ پرانی بوتل میں نئی شراب کو پروز دیا گیا اب جب یہ کاملنا سرکار کا جو بجٹ آیا ہے آپ اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کچھ جو بی جی پی کے ریاکشن سائے اس میں جارتا نیٹا نے یہی کہا کہ یہ بجٹ جو ہے چھلاوا ہے تو آپ کا اس پر کیا ریاکشن ہے جو بجٹ ہے آپ اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں لیکن کانگریس پرانی بوتل میں نئی شراب کیا بول رہی ہے بوتلوں والی سرکار نے ہچار دکانیں تھی انگریجی شراب کی دکان کی مدر پردیش میں شیوراد جی کی باجپا سرکار نے بڑھنے نہیں دیا تیہ کر دیا تھا کہ ہم دکانوں کی سنکھہ نہیں بڑھائیں گے انہوں نے انگریجی شراب کی دکانوں کی اپلپ دتا اس بجٹ کے ساتھ میں تھی کچھ دن پہلے بھی آپ کاری نہیں تھی جب یہ لے کے آئے تھے سیتیس سو دکانوں پہ انگریجی شراب اب بکے گی ایسی ویوستہ انہوں نے بنای ہے تو سوچیے باپ بوتلوں والی یہ پارٹی اور سرکار کے کیا حال ہیں دیکھئے بجٹ میں اس کی چلچہ کرتا ہوں پھر کہ ان سرکار کے بجٹ کی بھی کر لیں گے پہلے بھی کی یہ چلچہ دیکھئے مدر پردیش میں جو کانگریس سرکار بجٹ لائی ہے آج جب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کوئی ٹیکس نہیں بڑھایا صاحب آپ ہی نے تین مہینے پہلے دو سے تین مہینے پہلے گون کھنیج کھنیج بھی نہیں گون کھنیج کے اوپر رویلٹی بڑھائی اور اکیلے ریت سے ہی پانچ سو کروڑ پہ جیادہ اکھٹا کرنے کا آپ نے جنتہ کے اوپر بوش ڈال دیا اس کے بعد میں آپ کاری نیتی آتی ہے میں نے جو سنکھیا بتائی دکانے آپ بڑھا رہے ہیں اور تو اور 20% جیادہ ملے پہ آپ دکانوں کو بیچ رہے ہیں اب آپ تو سب چکہ کرکھٹا کر رہے ہیں موٹر یانوں کے اوپر کر بڑھا کے آپ نے گھر دو آفتے پہلی وہ کر بڑھایا تو سرکار کی آمدنی آپ نے جنتہ سے پیسہ کھیچا ہے پراؤپرٹی ریجسٹریشن جو ابھی جس میں ریجسٹریشن فیس کل جمع سوہ دس پرتیشت کے لگ بھگ لگتی تھی اب لگ بھگ ساڑھے بارہ پرتیشت جنتہ کو بھگت نہیں پڑے گی صاحب یہ ڈھائی پرتیشت کا لوچہ کس نے ڈالا آپ نے ڈالا کتے دن پہلے ڈالا پندرہ بیس دن پہلے ڈال دیا آپ نے اور ہفتہ بھگ پہلے پھر ایک رات کو آپ نے دو روپے پیٹرول ڈیزل کے اوپر بڑھا دی آپ کی پارٹی کا تو بچہ نہیں تھا نا کہ ہم سرکار میں آئیں گے تو پانچ روپے آپ پتی لیٹر پیٹرول ڈیزل پہ کم کریں گے آنے صاحب کم نہ کرتے آپ دو روپے آپ نے اور بڑھا دیا مطلب آپ نے جنتہ کو تو سات روپے کا پانچ اور دو سات روپے کا لوچہ دے دیا مطلب سرکار کے تو یہ حال ہے کہ یہ پیسہ اکھٹا کرنے میں کہیں کوئی کم ہی نہیں اب دیکھیں تک خلچے کی بات ہے انہوں نے بتائی ہے جیسے جو بجٹ ہوا ہے کانگریس کا بھی یہ کہنا ہے کہ پچھلی سرکار نے ہمارے لئے چھوڑا ہی کیا تھا کچھ بھی تو نہیں بچایا خیانہ پورا کھالی کر کے چھوڑ دیا آپ کو بتا رہتا ہوں آپ کا بھی جیسے بی جی پی سرکار کا دعویٰ تھا کہ بھئی جو پردیش تھا بیمارو تھا اس کے بعد لگتار یہ دعویٰ کرتی رہی اب اس کو سمدھت بنانے کیوں اور بڑھ رہے ہیں میں دو ہزار تین کو یاد کرتا ہوں اس وقت مددی پردیش کے اوپر پیسہ جید میں جید میں جیدہ تھا پریجری میں جیدہ تھا یا کرجہ تھا تب بھی سب کرجے ہم ہی تھے جب دو ہزار تین میں مددی پردیش میں بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار آئی تھی ٹھیک ہے نا اور تو اور جتا اس وقت کرجہ تھا جو میرے پاس آنکھیں لگ بھگ اتتا ہی یہ پچھلے چھے مہین دو ہزار تین میں کل جمع جتا کرجہ تھا اتتا کرجہ اوڈرافٹنگ تو یہ پچھلے چھے مہینے میں کانگریس کی سرکار لے چکی ہے اور ہمیں کہتے ہیں کہ کرجے کی سرکار اور کھجانہ کھالی نہیں چھوڑا تھا لیکن کھجانہ کھالی نہیں ایک کوئی کلیانکاری سرکار کھجانہ بھر کے نہیں رکھتی ہے جو پیسہ آتا ہے وہ جنتہ کے لیے ہوتا ہے جنتہ کی اوپر کھلچ کیا جاتا ہے لوگ کل لینڈکاری کازیوں میں ساماجے کی وجناہوں میں آدھار بودھ سنزشنوں کو ڈیولپ کرنے کے لیے خرچ کیا جاتا ہے تو مجھے لگتا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار نے اچھا کام کیا کانگریس کا بھی جیسے کہنا ہے کہ ان کی ماتر 128 دن کے سرکار 128 دن ابھی ملے ہیں اور اس کے بعد یہ بجٹ جو پیش کر دیا گیا ہے اور جس طرح سے کھا جانا کھالی تھا اور جو تمام چیزیں ہیں تمام بدحالی تھی ان کو بھی دور کرنا تھا تمام چیزیں ایسی تھی ان کو پیچھے چھوڑنا تھا اور اب جو بڑا چیلنج ہے اور ابھی ہم درگیس جی سے بھی ایک سوال یہ کریں گے میں پہلے دے دیتا ہوں جواب درگیس جی کو موقع دیجئے گا دیکھیں دو چیزیں بدحال پردیش اب نہ ہو جائے اس لیے جنتہ آکروشے تھے کیونکہ اسے سگنل دکھنے لگ گیا ہے کہ یہ بدحالی کی ہو جا رہا ہے پہلے تو حالات اچھے تھے نمبر دوسری بات آپ نے جو کہا کھجانہ کھالی ایسا نہیں ہے اس وقت بھی ہمارے پورویویت منتری جنت ملیجی نے اس پشت کیا تھا کہ ہمارے الگ الگ ٹویجری اکاؤنٹس میں لگ بگ تین ہجار کروڑ روپیا نگدی اکاؤنٹس میں ہے کھجانہ کھالی ہونے کا مطلب یہ کہا گیا تھا جو اس وقت بات چیت چلی تھی کہ سب کانگریس کی سرکار کہتی تھی بنی بنی کہ ہم چون ہجار کروڑ روپیا کا آدیش نکال دے رہے ہیں اور نکال دیا انہیں دو لائم کی چار لائم کی نوٹ شیٹ پہ اوپر کہ ہم کھجانہ کھسانوں کا ماف کر رہے ہیں مقت کر رہے ہیں انہیں لیکن سرکار کے پاس پیسہ تھا کیا آپ ابھی بھی دیکھئے نا سرکار نے کھجان کی کھجانہ مافی کے لیے کتہ پرافدانت کیا ماتر آٹھ ہجار کروڑ روپیا جہاں چون ہجار کروڑ روپیا کانگریس کے یہی لوگ کہتے تھے جب انہیں سرکار بنائی تھی کہ ہم کھجانہ ماف کریں ماتر آٹھ ہجار کروڑ روپیا کا پرافدان اس بجٹ میں اس ہیڈ میں کیا ہے اور وہ آٹھ ہجار جوڑ کے یہ بتاتے ہیں کہ ہم نے کرشی میں بڑا بجٹی پرافدان بڑا دیا ہے آرے وہ آٹھ ہجار کروڑ کم کر لی تھی تو بھاتی انتہ پارٹی کا جو پچھلے پرافدان تھا اتھے پہ ہی آگئے آپ جو آج کی پریزنٹ ویلی ہونی چاہیے پچھلے سال کے روپے کی اس سے بھی کم پہ آئیں گے آپ چلیے آپ دونوں تو اپنی بات کرتے رہیں گے میں اچھا میں اچھا والی بات آپ یہ تو بتائیں گے نہیں کہ میرا کمی رہی کانگریس کا ایوال سینٹرل کی گورنمنٹ کی سکیمز کو اپنا مدار رمیز جی پہ ہمارے ساتھ مجھوڑ تھے ویکار جی بھی کوئی بات بول رہا ہے جو بانی جہن ملیہ جی نے بولی تھی کہ ہم نے تو کھجانے میں کھج چھوڑا ہی نہیں ہے کیوں چھوڑنا ہے کھجانے میں بھائی کھجانے میں کس کے لیے چھوڑنا ہے کہ آپ بیاج کمائیں گے اس سے اس لیے چھوڑنا ہے کیا لوگ کلیانکاری سرکار ہیں آپ میں پاس پیسہ نہیں رکھتی ہیں جنتہ سے کلیانکاری سرکار آپ کا کلیان پورا ابھی سروے میں آیا ہے آپ نے کتہ کلیان کیا ہے بیماروں راستی بات کرتے ہیں اس لیے اکتوبر میں مینگنیفیشنٹ مددی پردیش کی آیو جن کی جیسے آپ نے کہا کی کھانے آ جانا چوننے بارے بات گئی یہ تو آرہ والا سمیں بھی دکھائے گا درکیشی بکا جی آپ بات کر رہے ہیں اکتوبر میں مینگنیفیشنٹ مددی پردیش کی آیو جن کی اس آرہال پر کر رہے ہیں جو آرکھ شوڑ جو آرکھ شروڑکشن آپ پرستط کر رہے ہیں اس آرہال درکیشی بکا جی آرکھ شروڑکشن جو ہے وہ مددی پردیش میں یا کامریس میں نہیں بنایا پھر کیوں مینگنیفیشنٹ آرکھ شروڑکشن ہوگی ایک کسی گئی اگر میں سے آلہا بے تو کینگر کے نیتی آئیو کی جو رپورٹیں ہیں اس کے آدھار پر ہی پورا آرکھ شروڑکشن ہوا ہے درکیشی بکا جی آرہال پردیشنٹ اگر میں سے آرہا ہے میں تو کہہ رہا ہوں آپ پریج کریے مینگنیفیشنٹ شبت سے پھر بھئیہ میں نے تو آپ جھوٹ بولنا بند کریے کہ آپ نے وکاس کیا تھا آپ نے کچھ کام کیا تھا کم سے کم اپنے نام کی تو لاج رکھ لو وکاس کے نام پر جھوٹ بول بول کے آپ کا ہی نام بدنام ہوتا ہے آپ ہی کے نام پر بٹا لگتا ہے لوگ باکتے وکاس ہوا نہیں وکاس جھوٹ بول گا بی جی پی کا اپنا کہنا ہے کہ چھلابہ ہے بجٹ کو بکواس بتا رہی ہے کانگریس کے مطابق بجٹ بہت اچھا ہے اور جو بجٹ ابھی جو پیش کیا ہے جس نے کم سمیں ملا ہے اس کے ساتھ سے یہ بجٹ بہت بہتر ہے اور اس سے اچھا کوش نہیں ہو سکتا ہر بر کو انہوں نے خوش کرنے کی کوشش کی ہے آپ اس بجٹ کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں دیکھیں ایسا ہے میں برسوں سے یہ بات محسوس کرتا رہا ہوں یہ دیش کا دربھاگ ہے کی راجنیتک دل کا ایک ہی صدحانت ہے جو پکش کر رہا ہے اس کی آلوشنہ کرنا اور اگر وپکش کرتا ہے تو پکش کی آلوشنہ کرنا اور پکش کرتا ہے تو پکش کرتا ہے یہ تو صدحانت کے مدوید ہے بیچاری مدوید ہے بھارتی جنتا پارٹی اپنے مدوید پردیش کے بجٹ کو کوششے گی اور مدوید سرکار ہمیشہ دیکھیں گے جی ڈی پی جو ہوتی ہے کسی بھی سٹیٹ کی یا اپنے دیش کی وہ جی ڈی پی یہ ڈی سائیڈ کرتی ہے کہ آپ کی ارث وستہ کی ستیتی کیا ہے اب گھرولو سکل اتباد جو ہے یا گھرولو راج سکل اتباد یہ تین فیکٹرز پر کام کرتا ہے ایک ہے کرشی فیکٹرز ایک دوسرا ہے آپ کا انڈسٹی فیکٹر اور تیسرا ہے سرویس فیکٹر یہ تین سیکٹر میں اگر بڑوتری اچھی ہوگی منیش اچھا ہوگا انویسٹمنٹ ہوگا اس کی پرگتی ہوگی تو ویسے ہماری جی ڈی پی بڑھے گی راج جی یا دیش کی آرثی کسیتی اچھی ہوگی اب ہم آتے ہیں مدھا پردیش کی بجٹ پر مدھا پردیش کی بجٹ کے اگر بات کہیں تو اس کے جو ستائیس بندو انہوں نے جو کور کیا ہے اور جو برتمان پرستیتی راج جی کی آرثی کور پرستیتی ہے اس کو دیکھتے ہوئے جن تیس بی بھاہو کو بجٹ اوانٹین کیا ہے ستائیس بندو کو کور کیا ہے ایسی بشم پرستیتی میں مدھا پردیش سرکار نے جو بجٹ لائی ہے جس کا پرموک آکرشن کوئی کر نہیں ہونا ساتھ میں گوہ ونش کے اوپر دھیان دینا اور جل سنوکشن یہ ایسے بندو ہے جو کی ڈائریکٹ جنتہ سے جڑے ہوگی ہیں ان کماؤدھی میں ایک سوٹھائیس دنوں کے وقت میں اور اس پرستیتی میں جہاں ان کو ایک لاکھ اٹھائیسی ہزار کروڑ کا مطلب کرجہ ملا اور ابھی انہوں نے ہزار کروڑ لیا ہے اس پرستیتی میں جو انہوں نے کوشش کری ہے مدھوز سرکار نے اور جو بجٹ کے آردین تیم نے جو بجٹ بنایا ہے اس کو دیکھتے ہوئے اس کو بہت اچھا نہیں کہیں گے لیکن اچھا کہ سکتے ہیں باقی یہ بات ہو رہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی علوشنہ کرے گی ادھر بھی کریں گے اگر آپ کے اندر کے بجٹ بات کریں گے تو ہماری آرثی پرستیتی دیکھیں پیشلے لاتس کورٹر میں ہمارے دیش کا جی ڈی پی جو گھٹ کے پانچ پائنٹ ایٹ پرسنٹ ہو گیا اور انہوں نے پانچ تیلین ایکونومی کا جو لکش رکھا ہے اس کے اوپر سامنے بھی بہت چونتی ہے اب مدھوز سرکار کی بجٹ کے سامنے بجٹ کے بھی سامنے وہی بات آ رہی ہے سرکار کے سامنے تو انہوں نے جو تین جی ڈی پی کے فیکٹرز ہے کرشی اس میں انہوں نے بجٹ میں وردی کری کرشی میں ساتھ میں کرج مافی کا پراؤدہ مرکھا ہے اور ادھیوگ میں دیکھئے تو روزگار یو آو روزگار کے لیے ریزرویشن اور پالیسی لی ہے سواستی چھتر میں نبیش کیا ہے تو یہ جو ستتائیس بندو ہے ان کو میں بہت زیادہ اچھا نہیں کہہ رہا ہوں لیکن بردمان پارستیتی جن جو استیتی ہے اور جو ہمارے ہاں ویتی ویوستہ ہے اس کو دیکھتے ہوئے کوشش کری اچھی کری ہے تو میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ میں بہت زیادہ اس کے پریشنسہ کرتا ہوں لیکن یہ بھی ہے کہ آپ بہت زیادہ آلوشنہ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ گوونش اور جل سندرکشن اور پانی کا دیکار یہ ایسے بندو ہیں جو کہ ڈائریکٹ جنتہ سے جڑے ہوئے ہیں جس پہ بھارتی جنتہ پارٹی جو کہ واقعے میں جانے جاتی ہے گوونش کے لیے وہ پریاست کانگریس نے کیا ہے بھلے اس کے پاس ایک ہزار کروڑ کا بجٹ ہے جو کہ گوونش کو رکھنے کے لیے ان کی سیوہ کے لیے سنتوشت نہیں ہے کیونکہ ہمارے ہاں یہ کروڑ کے اوپر گاہ ہے اور یہ ایک لاکھ گاہے تک کیا ہوگا تو دو تین چیزیں ایسی ہیں جو کہ واقعی میں اچھی ہے میرا کیونکہ چیزیں ایسی تھا تھا مرطان ترلی اچھی بات کریں گے گوونش کے لیے اچھا کام کریں گے میرا کیونکہ چیزیں اچھا کہنا تھا کہ کانگریس جو پروپوگینڈا کر رہی ہے کہ ہم ٹیکس لیس بجٹ لائے ہیں کوئی ٹیکس نہیں بڑھایا میں یہی کہہ رہا ہوں کہ پچھلے تین مہینے میں کانگریس نے خوب ٹیکس بڑھایا تب انہیں نہیں لگا کہ آچار سہیتا ہے یا ہم نیا بجٹ لانے والے ہیں تو یہ ایکسکیوز پیریڈ میں ہم چل رہے ہیں ابھی تب انہیں محسوس نہیں ہوا ہے میں کیولئی بات کر رہا ہوں تو بقائد ہیں انہوں نے ٹیکسوں جنتہ کی اوپر بھاڑ ڈالا ہے رپر شیرہستب جی آپ بجٹ کی علوشنہ کرنا چاہیں گے تاکرنا چاہیں گے کیس طرح سے آپ بجٹ کو دیکھ رہے ہیں کیا بہت بہتر بجٹ ہے یا اس میں کچھ کھامیاں ہیں اور جو بڑی گھوشنائیں کر دی گئی ہیں کئی اوزنائیں شروع کرنے کی بات کی گئی ہے کھا جانا کھانی ہے تو کس طرح سے اب سرکار کسی بجٹ کی علوشنہ کرنا ہم کو لگتا ہے یا پرسانسہ کرنا اس پر نہیں جانا چاہیے ہم کو ہمیں اس بات پر جانا چاہیے جو بجٹ ہے پردیس کے ہیت میں یا دیس کے ہیت میں ہوتا اس کی پوری سم علوشنہ کی جانی چاہیے دونوں پکچوں کو سمجھنا چاہیے بجٹ میں جو اچھی باتیں ہیں ان کو بپکچ کو سوکار کرنا چاہیے اور جو باتیں مطلب جن ہیتیسی نہیں لگتی ہیں جیسے ٹیکس ہے تمام چیزیں اس کا بھلے ہی گروت کیا جا سکتا لیکن باقی چیزیں ایسی ہی تھی میں آپ کو بتاؤں دو بات کہا ہے جیسے بونجیز نے کہا کہ انہوں نے ٹیکس بڑھا ہے ایک طرح تو پردیس کی مالی حالت خراب تھی اگر کوئی ٹیکس بڑھا ہے یہ جو آپ نے دیکھا ہوگا بجٹ میں کہ کل آئے ان کی دو لاک چودہ ہزار سمتھنگ کروڑ ہے اور بیہ جو ہے دو لاک چودہ یا چھتیس مطلب دو سو اٹھتر کروڑ کا بھٹی گھاٹا انہوں نے بتایا ہے اب آپ اس پر دیکھنے والی بات ہے کہ راجی سرکار جو کملان سرکار نے بہت ساری ایسی یوجنا ہے جن پر کہ ان میں جو ہے جن کنیادانکاری یوجنا اوپر بڑھایا ہے مطلب آپ سمجھئے کہ سکچہ میں بڑھایا ہے آپ کو کنیادانی یوجنا میں بڑھایا ہے مطلب راسیوں کو بڑھایا ہے میں نے دیکھا کہ پجاریوں کا بھی پینسن میں بڑھا دیا یہ سب ساری چیزیں بڑھایا ہے اب آپ ایک بات بڑی بیرودھا بھاسی لگتی ہے ایک طرف راجی جو ہے دوسری طرف بہت ساری چیزوں میں آپ بڑھا رہے ہیں سوال یہ ہے کہ پیسہ لائیں گے کہاں سے تو جروری ہے کہ آپ کہیں کہیں ٹیکس لگائیں گے آپ ان کا پورا بجٹ دیکھنے کے بعد یہ لگتا ہے کہ ان کو کینڈری کرسک لگو 63,700 اور ان کے راجی کا جو ہے وہ کاریب 65,274 کروڑ ہے اب باقی ان مدوں سے یہ پوری اپنی آئے بڑھانے کا دعویٰ کر رہے ہیں سوال یہ نہیں اڑتا ہے کوئی بھی پردیس سرکار ہو اس کو بیبین مدوں میں خرج کرنا چاہیے خاص کر کے کرسی اور جو ابھی آدمے سرمہ جی کی بات سے میں سامت ہوں کہ اگری کلچر میں گروت ہوگی تب جا کر کے جی ڈی پی سجھرے گا اس کے علاوہ انڈسٹری ہے اور بھی جو سرویس سیکٹر ہے تمام جگہوں سے اگر ساری چیزیں بڑھتا گروت ہاتی ہے لیکن دیکھیں آپ نہ کیول راجی سرکار بلکہ کید سرکار ان دو سیکٹر میں دو تینوں سیکٹر میں لگ بھگ جو ہے ایک طرح سے بیوستہ خراب ہے اور جب بیوستہ پورے دیس کی خراب ہے آپ جس کی وجہ سے آج جو ہے 45 سال میں سب سے نیچے منہ سب سے زیادہ بیروزگاری کا انڈیکس ہے جو آنکھڑے بتاتے ہیں یہ کوئی آنکھڑے ہمارے آپ کے دیئے ہو نہیں بلکہ سرکار خود یہ آنکھڑی جاری کر دیئے اب ان ساری چیزوں کو اگر آپ مددے نظر رکھیں گے تو آپ اسٹیٹ کا گروت کیسے کریں گے اور گروت کرنے کیلئے ہمیں لگتا ہے کچھ بندوں پر فردیس سرکار نے کوسس کی ہے حالانکہ اس میں کتنی سفل ہوتاتی ہے یہ کہہ پانا بڑا مشکل ہے یہ بھی کہنا جلت ہوگا کہ پورورتی سرکار نے کچھ کام ہی نہیں کیا بہت سارا کام کیا پندرہ سال سرکار رہی بہت سارے سیکٹر میں ڈیبلیمنٹ ہوئے ہیں لیکن جس طرح کی آپ نے کہا جاتے جاتے سرکاری کھا جانا کھالی کرنے والی بات جو آئی تھی سامنے اس میں بڑا کلیر تھا کہ سرکار جو آئے ہوا ہے اس کو بیہ کر کے جا رہی ہے اور آنے والی سرکار کے لئے نئی بیوستہ کرنے کے لئے چھوڑ کے جا رہی ہے اصلاح یہی اس تھی آج کی درگیشی آپ کے پاس آنا چاہوں گا آپ کی سرکار ہے وہ تلقہ تر کہہ رہی ہے ہم جو ہے پردیش کو سمرد بنائیں گے لیکن جو راج کی اکوش کا گھاٹا ہے جی ٹی پی کا تین پرسط ہونا چاہیئے جو اچھا مانا جاتا ہے لیکن اب جو وہ یہ جو تین پرسط ہے وہ 3.34 ہو گیا ہے مطلب آرتک حالات جو ہے کافی خراب ہے تو ایسے میں جو ہے آپ کس طرح سے جو ہے اور اس کے اوپر سے آپ نئی یوجنا کی گوشنا کر رہے ہیں جو بڑوتریاں کر رہے ہیں راشیوں میں کس طرح سے کھا جانا بھی کھالی ہے آپ کہہ رہے ہیں تو یہ سب کیسے مینیج ہوگا کس طرح سے ہوگا کیا پھر ایسا تو نہیں ہے پھر کر جا کر جا کر جا کر جا ہی لیتے چلے جائیں گے سبی جی مدد بدیس کے اندر پچھلی سرکار بہت ساری ایسی اسکیوموں پر بہت سارے ایسے کام کر رہی تھی جس سے ارثک روز سے مدد بدیس ٹوٹ رہا تھا اور فکاس کچھ نہیں ہو رہا تھا بہت ان کے آنند بیبھاگ سے لے کے ایسے کئی بیبھاگ تھے کئی ان کے ایسے اسکیومیں اگر سرکار میں بیباس نہیں ہوا ہوتا تو پندرہ سال ستہ میں پندرہ سال ستہ میں کیسے رہتے ہیں بہت ساری ان کی جو کام تھے جس طریقے پورے پرپر بیٹا چلتے تھے چاہیں آپ پادوکاں یاترہ کا نام پر کر دو چاہیں نربدہ جی کے نام کے آسپاد پیڑ کے نام پر اور پوری یاترہ کر دو اس برانڈنگ کے نام پر جو اپنے اوپر ویئے ان کا ہوتا تھا سرکاری ویئے ہوتا تھا کوئی پارٹی اپنی نہیں کرتی تھی جبکہ اس کو پارٹی کے برانڈنگ کرتے تھے پر وہ خرچہ میرے آپ کے دوارہ ٹیکس کے پیسے سے ہوتا تھا اس کو روک دیا ہے آج ان پیسوں کا صدوپیوگ ہوگا ہمارا کام اس طرف آئے گا جس طرف جنتہ کے لئے کام کرنا ہے مکہ منتری کی جس طریقے کی یدی کمب کا میلہ ہو رہا ہے تو ساؤت افریقہ کے اندر بینر پوسٹر لگ رہے ہیں نہیں لگیں گے اب یہ خرچے جو ہیں اس طریقے کے بہت ساری چیزیں تھی یہ سب چیزیں رک گئی ہیں ان کو روکنے کے بعد میں پردیس کا اور کام کرا ہے تو پھر اس کے بعد میں مد بدیس کے اندر جو گریبی ریکھا کا آکڑا آیا اس میں قریباً دو دسملہ چونتیس کروڑ کی سنکھیالت گریب آ رہی ہے مد بدیس کے اندر مد بدیس کے اندر ابھی بھی جو ہے استطیق یہ ہے کہ کئی ورد تیس پر تیس لوگ جو ہے سوچ ایدھن سے بھوجن بنا پا رہے ہیں یہ آکڑا جو ہے نیتی آئیو کی ریپورٹوں کے آدھار پر جو سربے ہوا ہے اس میں آیا ہے مد بدیس کے اندر منرے گا میں سکسٹی ایٹ پوائنٹ ٹو فائپ لاکھ پریوار ہیں جو گریبی ریکھا کے نیچے آتے ہیں اور وہ استطیقیں خراب سے اوتر حالت میں ہیں مد بدیس کے اندر گاؤں کے اندر گیارہ دسملہ چار پرتیشت لوگوں کو پینے کا پانی اپلبد ہے اور شہروں میں ایک کیاون پرتیشت لوگوں کو اپلبد ہے اور تو پردیس کے اندر کیول تیس پرتیشت لوگوں کے گھروں میں نل ہے پندرہ ورس کی سرکار نل دے پائی نا پانی دے پائی نا کھانا دے پائی کو پوشن میں بچوں کی جو مرتی ادھر ہے پورے دیس میں اول اور تیسرے نمبر پر دیس آرہا ہے اور مد بدیس میں پچھڑے پر اس میں جو آرہا ہے وہ ستائیس میں نمبر پائیدان پر مد بدیس آرہا ہے تو یہ سب جو اس تیتیاں دیکھنے کو آئی ہیں وہ یہ ہے کہ مد بدیس میں پچھلی سرکار نے صرف دکھاوا دیا کاغذی کاروائی کری دھراتل پہ کچھ نہیں کیا تو وہ اس تیتیوں میں صدھار ہم لانے کا پریاس کر رہے ہیں آپ جل آوردن یوجنا ندیوں کا سنوک چھن یہ سب لاکے جو پانی کے بہوستہ آج مد بدیس میں کئی جگہ ہاہاکار مچا پینے کے پانی کے لیے پریاس ہوگا کہ اگلے ورس گرمیوں میں وہ ہاہاکار نہیں مچے ہر جگہ پینے کا پانی اپلپ دھو ہم وارٹر کے نام پہ ایک الگ اسکیم پوری مد بدیس میں اتار رہے ہیں مد بدیس کے اندر جس طریقے سے جو اپنا بچوں کے کھانے کا معاملہ ہے ماتر میں تیودر ہیں اس کو بھی ہم کو کم کرنا ہے مد بدیس کے اندر سواس کی جو حالات انہوں نے خراب سے کر رکھی تھی اس کو صدارنے کے لیے سواس بیوار کو بجٹ میں بھی زیادہ پراؤدھان دیا ہے دوسری جگہ پیسہ کسپ کر کے سواس بیوار سے پیسہ کسپ کر رہے ہیں یہ کی پائنٹ ہے کہ آپ پیسہ لاؤ گے کہاں سے پیسہ کسپ کر رہے ہیں آپ نے تمام پراؤدھان تو کر دی ہے یوزنہوں کو نئی شروعی یوزنہ ان کو بھی شروع کرنے کا اعلان کر دیا کہ ہم پیسہ کہاں سے آئے گا سب سے پہلے سزول کھرچی پردیس سرکار کی بن دوسرا پردیس کے اندر آپکاری نیتی میں بالکل صحیح ہے جو آپکاری میں ہم ٹیکس بڑھا رہے ہیں کسی کو لگتا ہے کہ آپ نے وکار باندریہ کی کو کہ آپکاری میں شراب پر پیسہ کو ٹیکس بڑھا رہے ہیں شراب تو سسٹی ہونا فری ہونا چاہیے تو میزان میں آئیے جنتہ کے ساتھ میں آپ کو جنتہ کتنا ساہتہ دی ہے ہم تو کرے شراب کی نہیں ہونا چاہیے پڑھنا چاہیے بھئی ہم تو کرے ٹیکس بڑھایا ٹیکس بڑھایا ہے آپ کو ابھی آپتی اس پر اُس پر میندی کی بیس پر تیشت کر دیا جی کھاں جی ابھی آپ کو آپتی اس پر میندی کی بیس پر تیشت کر دیا پندرہ پر تیشت کا پاؤدار پر تیشت بڑھایا ہے بھائیہ میرے ٹیکس میں سمجھتے ہیں تو آپ ہی کو آ رہی دی بھائیہ میں کیا کہہ رہا ہوں دکانے آپ بڑھا رہے ہیں نا دکانے کیوں بڑھا رہے ہیں آپ اس کا جواب دیجئے نا بھائیہ سہتیس سو دکانے کیا رہا ہیں وکاسی آپ کے پاس بھی آؤں گا وکاسی آپ کے پاس بھی آؤں گا رمیسی آپ کے پاس پہ لینا چاہوں گا اب جب جو بجٹ آ گیا ہے راجی سرکار جو بھی تمام حالات ہیں وہ سب کے سامنے ہیں اور ایک چیز یہ ہے کہ جی ایسٹی آنے کے بعد سے جو ہے راجیوں کے پاس کرنے کے لیے بہت کچھ زیادہ ہے نہیں ایسی پرشتیوں میں اب سرکار جو ہے جو کھا جانا ہے وہ بھی کھا لی ہے تو کیا جو اپکر ہے جو سیس ہے اس کو لگا کر راجیوں کو بڑھانے کی کوشش کر سکتی ہے یہ کہنا ہے بلکل غلط ہے اور اس بات سے میں بلکل اتفاق نہیں رہتا کہ سرکار کے پاس پیسہ ہوگانے کی کوئی جگہ ہے جی ایسٹی اپنی جگہ ہے لیکن میں آپ کے مادہم سے دوگیش جی کے مادہم سے سرکار کو پانچ پوائنٹ بتانا چاہتا ہوں شروعستری جی نے پوائنٹ اٹھایا ہے کہ سرکار پیسہ لائے گی کہاں سے آج کی تاریخ میں میں آپ کو بتا دوں سرکار کے پاس آئے کے سروت بہت ہو سکتے ہیں صرف اور صرف سوال یہ ہے کہ سرکار کے اندر اس طرح کے کام کرنے کے ڈیٹرمنیشن ہونا چاہیے درسنگل ہونا چاہیے دیکھیں پوائنٹ نمبر ایک جیسے کہ اب انہوں نے کہا فیجول خرچی فیجول خرچی بہت اپنی جگہ صحیح ہے لیکن سرکار کے اووریڈ ایکسپنسز جتنے ہیں سب سے زیادہ اووریڈ ایکسپنسز جتنے زیادہ ہیں ادھیکائیوں کو دینے والی صوبیدھائیں کلمچاری کو دینے والی صوبیدھائیں ادھیکاری ان کو کم کر دیجئے اپنے آپ آپ کی اویوانیو پڑھ جائے گی دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ آج بھی پردیش میں آج بھی پردیش میں ٹیکس ایویشن بہت زیادہ ہے آج بھی ٹیکس کی چوری ہوتی ہے جیسٹی آنے کے باوزود بھی ٹیکس کا کلیشن اتنا نہیں ہے کئی ایسے کے اندر مندو جہاں ٹیکس کلیشن کر سکتی ہے آج بھی سرکار کے پاس انڈسٹریز پر لگنے والے سروس کا جو فیس ہے جیسے میں آپ کو بتا دوں کوئی انڈسٹری کھلتی ہے اس کو الگ الگ ڈپارٹمنٹ سے فیس جما کر کے ان کا کنسنٹ لینے پڑتی ہے ایسے چھے سے سات ہزار انڈسٹری ہے جو ریجسٹرڈ ہے لیکن کئی ایسے ہیں جو کی انوارمنٹ گلیشن سو لے کر کے اور بھی چیزوں کو لے کر کے جو ان کو ٹیکس فیس بھرنی پڑتی وہ نہیں بڑتی ہے آپ ملٹیپلائی کریے اگر ایک انڈسٹری سے آپ نے ایک لاکھ دسار کا بھی گورنمنٹ کی ریونی فیس لاکھے ریونی میں ڈالی ڈپارٹمنٹ میں یہ اپنے اپنے ہیں مطبع اس طرح کی جو سرکار کو آج بھی جیسے چی کے علاوہ ٹیکس پیسہ ارجیت کرنے کے کئی سادنے صرف اور صرف کی ہے کہ جز دن بھشتہ چارہ پر کنٹرول ہوگا ادھیکاری پوری درہ درہ شنگل کو ساتھ کام کریں گے اپنے آپ آئے بڑے گی ملکل یہ بات چھیک ہے آپ نے بولا ادھیکاریوں کا یا جو ہٹیں گے پر یہ ہے کہ کوئی نوکری سے یہ بھی ریٹائر ہوگا تو اس کی جگہ دوسرا بھی آئے گا درگیشی آپ سے ایک سوال یہ ہے یہ پانٹ یہ تھا جو میں نے آپ کو باتے چار پاس پانٹ بتایا ہے کیا ان سے آئے نہیں بڑھے گی بلکل بڑھے گی آدھر نہیں میں اور آئے کے سوٹ باتا رہا ہوں مد بیدیش کے اندر سب سے پہلے جو پورا مارکٹ جس کو اپن بزنس جمین اور اس کا کہتے ہیں پورا بند پڑا ہوا تھا کیونکہ مد بیدیش کے اندر سرکاری درے جو ہے وہ بیس پرتیشت ہم نے کم کر کے مارکٹ کے اندر اس کا ٹرنوور کو بڑھانے کا پریاس کیا ہے نسچت اس سے زیادہ وکریہ ہوگی اور جنتا کو سہولیتیں ملیں گی ٹیکس کو جو ریونیو کا پیسہ اس میں بھجنریٹ ہوگا پردیش سرکار نے پریاس کیا ہے کہ مد بیدیش کے اندر جو مد بیدیش کے ایک اتفاد ہیں گھرے لو اتفاد ہیں چندیری کی ساڑی ہو چاہے وہ باک پرنٹ کا کپڑا ہو یا چرونجی کی برفی ہو یا بھنڈ کا پیڑا ہو جو ایسی اتفاد ہیں جو گھر گھر ہو رہے ہیں اور چھوٹے چھوٹے ہیں ان کو بڑے سکین پر اور بڑے سطر پر لے کے جائیں گے بیدیشوں میں اس کی سپلائی بڑھائیں گے پریاس کریں گے مد بیدیش کا گھریلو دیوک پڑھے جس سے آرثک روپ سے گھریلو دیوک کے مادر سے مد بیدیش سمرد ہو میں بتا رہاں 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 بیجے پی سرکار جب تھی تو وہی دعویٰ کرتی تھی کہ کانگریس نے راج کو بیمارو راج بنا دیا اب جو آپ کا بجٹ آیا ہے تو کیا لگتا ہے کس طرح سے جو سملد بنے گا پردیش چھوٹے جی آرثک حالہ صدارنا ہے اس پر ہی پورا پریاس ہے آرثک حالہ صدارنا کے لیے گھری ادیوگوں کو گھریلی ادیوگوں کو اور پردیش کی جو دھروہر ہے اس کو سنرکشت کرنا ہے ندیوں کا سنرکشن کرنا ہے پردیش کے اندر جو ہماری جسے ابھی بھائی صاحب بڑی ایک دم سے اچھکیتے ہیں کہ صاحب رامپد گمن یاترہ تو رامپد کو بنائیں گے رامپد بنائیں گے اس کے بعد آپ سن لیجے بکازی بکازی سمیں دیے جا رہا ہے اتنے دن میں ہم رامپد بنا دیں گے آپ نے تو بڑھ سو پہلے دو ہزار گیارہ میں اس کا بھومی پوجن کیا تھا بھئی آپ دو ہزار گیارہ میں بھومی پوجن کیا تھا آج تک اس پہ ایک نیو پتھر لکھ نہیں رکھا بکازی راشی بھی پوری آپ بجٹ پر اس میں ہے ابھی بتا دیتا ہوں منتری چیزیں بھاشن میں نہیں بولی راشی کیونکہ بولا پرافدان کر رہے ہیں راشی بولتے نا ایک روپے کر رہے ہیں کی ایک کروڑ روپے کر رہے ہیں یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ بات سمنا پسند کریں گے مدددیس کے اندر پرٹن کے نام پر بہت ساری چیزیں ہیں ہمارے پاس آپ جیسے ہی مدددیس کی سیما ڈلی کی طرف سے آئیں گے گھسیں گے چاہے گوالیر کا قلعہ ہو اس کے بعد چاہے دتیا کا مندر ہو چاہے آپ تانسین کا سمادھی ہو پوری بہت ساری ایسے ہمارے پاس دھروہر ہیں یہاں سے لے کے اور وند سے ہوتے ہوئے جب ہم اتر پتے سے واپس گھسیں گے تو پورا یدی ہم اس چھیتر کو بڑھا دیتے تو پریٹن بڑھے گا پریٹن بڑھے گا تو نشت ہمارے عویقات بڑھے گا ہم اس پر پریاست کر رہے ہیں پریٹن چھیتر میں ہم سندقشت کرنے کا پریاست کر رہے ہیں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں ابھی خودی ماننی ہے کینڈری منتری مہدہ نے یاد دلایا کہ جین سمدائی کا ایک وہ ہے جس کو ویسٹ دھروار کے یا اس لیبل پہ لے جائے جا سکتا ہے تو وہ اس چیزوں کا بھی پریاس مد بدیس سرکار کرے گی جب ہماری آئیڈنٹیفیکیشن یادی پورے ورلڈ میں اس چیز کا ہوگا کہ مد بدیس کے اندر پریٹن کے نام پر بہت کچھ ہے اور ہم اس کا پریاس کر رہے ہیں تو نشت آرتھیک روپ سے ہم اس مادیم سے سمرد ہوں گے کیونکہ مد بدیس کو پچھلے پندہ ورس میں کوئی نئے ادیوگ نہیں دیا جس کے قارن مد بدیس آرتھیک روپ سے پریشانی کے حالات میں جی ایسٹی کا پیسہ ہے دیا ہمارے پاس کم ہے اس لیے ہے کیونکہ ہمارے پاس کوئی نئے ادیوگ نہیں تھے ہمارے ادیوگ نہیں تو جی ایسٹی اور ٹیکس کا پیسہ نہیں ہے نئے ادیوگ بھی لانے کا ماننی کملنات جی نے پریاس پرارمب کر دیا ہے آپ کو آنے والے کچھ ہی سمیں میں پریشانی میں نئے ادیوگ ملیں گے نئے ادیوگ ملیں گے نئے روجگار ملیں گے نئے روجگار اور نئے ادیوگ سے جو پیسہ ارجٹ ہوگا وہ پردیش کے پیکاس کیلئے لگے گا آنے والا ایک سے دو سال آپ کو نئے صوروح میں مد بردیش دیکھے گا میں اس کا یہاں دعویٰ کر گئے ٹھیک وہ کاشیے دو سال میں نئے صوروح میں دیکھے گا مد بردیش لیکن پیسہ نہیں ہے تو کہاں سے مدھر پردیش سورت بدلے گی سو بھی کی آپ بتائیے پردیش کی دھروبر کا ایدی ہم پبلیسیٹی کرنے کے لیے ہمیں کون سے پیسے کی آوشکتا ہے پریٹن کے لیے پریٹن کے لیے پریٹن میں آدمی کو بلانے کے لیے کون سے پیسے کی آوشکتا ہے ہم کو لوگوں کو بتانے بتانے ہی تو ہے ایدھر پردیش برانڈنگ میں کتنا خرچہ لے ہو گیا اس میں برانڈنگ کرنے میں آپ کا خرچہ کتنا آئے گا اس سے کم آئے گا جو سمراہ سنگھ خود کی برانڈنگ کرتے تھے یادی وہ برانڈنگ پردیش کی کردی ہوتی تو آج پردیش سنورت ہوتا سمراہ سنگھ چوہاں جی امریکہ امریکہ بتا دیجی جیسے ایک کونس کا کہنا ہے کہ فیجول خرچی روکیں گے اکنا فیجول خرچی روکیں گے ہجاروں کلور روپے لے آئے گی روحنا شروع ہو جائے گی یہ سب کیسے ہوگا میرا سوال یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ فیجول خرچی روکیں گے اور جو پیسہ ہے وہ لگائیں گے چیزوں کو جو یوزنا ہے ان کو شروع کریں گے راشیوں بڑھوٹری تو کتنا فیجول خرچی روک دیں گی کہ آپ ہجاروں کلور روپے اس سے کھٹا کر کے جو ہے پردیش کی وکاس میں اس کو لگا دیں گے نہیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں ہم بھی امید کرتے ہیں کیونکہ کانگریس دعوا کر رہی ہے کہ وہ پانچ سال سرکار چلا سکے گی اس لئے ہم بھی امید کرتے ہیں کہ انہیں کچھ اچھے قدم اٹھانے چاہیے اور ایسی یوزنا بتانی چاہیے آپ پیسے کی بات کرنا پہلے نیتی اور نیت تو ہو ہم تو اس پر سوال کر رہے ہیں نیت بھی ہے اور صاف بھی ہے آپ کی فریبی اور کالی سوچ کے ساتھ میں نہیں چل رہے گی سب سے پہلے تو آپ سرکار کے بارے میں گندی سوچ رکھتے ہیں آپ کی جو سوچ دکھائی دیتی ہے وہ دیش میں کئی جگہ دیکھنے کو ملی ہو اور کئی بار نیائے پانکہ سے ابھی مو کی کھانی پڑی ہے آپ پردیش میں ایک بار ہمت ہے تو صدن پہ آئیے تو صحیح آپ کے ایک سو نوکے کئی 99 نہیں رہ جائیں آپ میدان میں آئیے تو صحیح بولنے سے کیا ہوتا ہے چلی رمیش بلنے سے نہیں ہوتا میدان میں اترنے سے ہوتا ہے ہم تو کچھ بودھی نہیں ابھی آپ ہی بولنا ہے حجونے والا کہ پانچ ورڈ سرکار دم سے چلے گی سرکار پانچ ورڈ دم سے پردیش کا بکاس کر کے دکھائیں گے سلام کر کے دکھائیں گے برانڈنگ اپنی نہیں پردیش کی اور جنتا کی اور دیش میں اپنی ایک پہچان بنائیں گے صبح جی آپ سے سوال نہیں کیا یہ چندری کی ساری کیا ہوتی ہے یہ چرون جی کی مٹھائی کیا ہوتی ہے یہ بارک پرنٹ کیا ہوتا ہے آپ کو ہم کو کہاں معلوم ہے ابھی تو کانگریس چالو کرے گی اس کی برانڈنگ تب آپ کو ہم کو پتا لگے گا کیا ہوتا ہے وہ تو تب تک کیسے پتا ہے ویکازی یدی چندری کی ساری اور چرون جی کی برفی یدی ہم بیدیش میں آج تک بیچ پائی کیا مرد بیدیش سے کیا آپ نے مانڈو کی برانڈنگ بیدیش میں جا کے کرلی سرراہ سنگھ چوہان اپری کیا آپ نے اپنا پینر پوستر لگاتے کیا مانڈو کا لگایا کیا مہیشور کا لگایا کیا آپ نے کسی کلے کا لے کے پینر پوستر لگایا کیا آپ یہ دیکھنے آئیے بجائے اس کے اپنی برانڈنگ کرتے رہے میں بول لوں میں بول لوں پڑا سر ویکازی موقع دیکھیں مانڈو کا توریس سیزن چالو ہو گیا ہے جرا ایک آد دو دن ہو کے آئیے مانڈو کتے ویدیشی سہلانی وہاں پہ آ رہے ہیں بولی کو بڑھا رہا بہیا اب دیکھ کے آئیے اب دیکھ کے آئیے مانڈو دیکھ کے آئیے توریس سیزن چالو ہو گیا بارش بہت اچھی ہوئی ہے رمی جی آپ کے پاس آنا چاہنا میں دوسری چیز دوسری چیز نہ کہنا چاہ رہا تھا دیکھیں جاتھا برانڈنگ اور بھارتی جنتہ پارٹی اور شیوراج جی پر آرپیت کرتے ہیں کلی ویدان سبھا کی پٹل پر اتتر آیا ہے اس چھے مہینے میں مارک چھے مہینے میں او سٹھ کروڑ روپیا اک کابن کروڑ روپیا پرنٹ میں اور تیرہ چودہ کروڑ روپیا الیکٹرانک میڈیا میں برانڈنگ پہ خرچ کیا ہے بھوپال انڈو اوہ سوٹو لیجئے سرکار کی جو یوجنائیں یا جو کام ہوئے ہیں اس کی جانکاری میں خرچ کیا ہے برانڈنگ پہ خرچ نہیں کیا یہاں وہاں چیزیں الگ ہوتی تھی وہاں چیزیں الگ پورے پیپر کے چار چار پیجوں میں وہاں شیمراج جی کا بائیو ڈیٹا لکھا جاتا تھا ہاں پہلے وہ تو آپ پتا ہے سوئیے رہاں دوسری چیز شوبر جی شوبر جی دیکھیں اپنام رکھی جب دیکھیں اگر کیول چو کانگریس کی اچھی اکچھا ہے اچھے نیت بتائیں کہ سب پیسہ تھوڑی لگتا ہے برائنڈنگ کے لئے کیول نیت اور نیتی لگتی ہے بھئی آپ ساماجک پرکل کے روپ میں اس پردیش کی سیوہ آپ پہلے بھی کرتے بھلے آپ پرتی پرکش میں تھے کیونکہ پیسہ تو چاہیے نہیں تھا تو سسٹم چاہیے نہیں تھا آپ کے پاس میں ایک رائدنی تک فوج تھی تھی کرتے ہیں آپ پہلے بھی مجھے لگتا ہے کہ جو مس کیلکولیٹیڈ سب باتیں یہ کہہ رہے ہیں اور جو یوجنہ ہے بجٹ میں بتا رہے ہیں وہ کیند سرکار کی بجٹی یوجنہ سے ادھا لیو اب دیکھیں کیا ہے پشو پالکوں کے لئے کریڈٹ کارڈ کی ویوست تھا دو سال پہلے سنٹرل بجٹ میں پرابدانیت ہو چکا کسان کریڈٹ کارڈ جو ہوتا ہے اس میں پشو پالکوں کے لئے بھی کریڈٹ کارڈ ہو چکا ہے مچھلی پالن کے اوپر یہ بجٹ کو پڑھانا بتا رہے ہیں جبکہ آپ نے دیکھا ہوگا اس سال کے بجٹری پرابدان سنٹرل گورنمنٹ کے پرابدانیت پرابدانیت میں فشریز کے اوپر ایک ایک ایکسٹرارڈنرلی بجٹ پرابدانیت کر کے کیا اب سنٹرل گورنمنٹ خود تو ان سب چھتروں میں خلچہ کرتی نہیں وہ اسٹیٹ گورنمنٹ کو ہی مادیم سے پروجیکٹس کو آگے بڑھاتی ہے چلے بھیکاس جی آپ نے بولا پندرہ ورز کانگریس کی اپنا ایک سنگٹن تھا اور ہم نے گرانڈنگو اور پردیس کو اٹھانے کا پریاس نے کیا یہ ٹھیک ہے نہیں نہیں میں کہہ رہا ہوں بارد پرینڈ چندیری ساری آپ کرتے نا جیسا بھی بات آئی بات کم نے ایک تارکی پات کر رہا تھا کریے نا اچھی بات ہے میں آپ کے ساتھ آپ کے بقول ساتھ رہے تھے پردیس کے اندر کچھ نہیں کیا آپ کا سنگٹ آپ کیا سو رہے تھے جو آپ نے گامہ آتے ہوگی دیس کے لئے کچھ نہیں کیا تو آپ کیا کر رہے تھے سب دیس کو توڑنے کا پریاس کر رہے تھے جو آج گورنی رمی جی پات کر رہے ہیں اب آگے گورنیٹ پہ چلیے گورنیٹ پندر وقت آپ کے پاس تھا بجت پہ مدے پہ آتے ہیں نا رمیج جی کے پاس رمیج جی درگی جی درگی جی ہمارے پاس کم ہے رمیج جی سے کچھ آپ کیوں نہیں کر رہے تھے بڑے بی رمیج جی میرا آپ سے سوال یہ ہے جو راج کوشی گھاٹا ہے تین چار فیزدی ہو گیا ہے تو اب ایسی صورت میں کارج بھی نہیں لے سکتے تو یہ کس طرح کی استحتی ہے دیکھیں ایسا ہے میں بڑا اس پرش بول دوں آپ کو کمال ناچ جی جو ہے موکہ مندری وہ بہت سلجھے ہوئے نیتا ہے کمیرس منسٹر رہے ہیں اور ان کے پاس اس چیز کا بہت اچھا توڑ ہے کہ وہ کیسے اپنے مدیبیدیش کی اردوستہ کو پٹل پہ لائیں اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو جی دی پی کا جو ہمارا انڈیکس ہے اس کو انڈیکس کے رائے نے جو تینوں فیکٹر ہیں کمال ناچی نے تینوں پر فوکس کیا یہ ایک بات اور دیگر ہے کہ بھارتی انتہ پارٹی اس کالرس نے کرے یا کانگریز بولے میں دونوں کے بات سے کوئی انٹیفیر نہیں کر رہا ہوں لیکن ان کو جو راجکوشی گھاٹا ہے اور اس طرح کی جو بجٹ رمیسی میرا کہتے ہیں یہ مطلب تاکہ جو راجکوشی گھاٹا ہے وہ کار تین فیزدی سے کم ہیں تو وہ اچھا مانا جاتا ہے بہت برا نہیں ہوتا لیکن اب وہ بڑھ گیا ہے اس میں جاپا ہو گیا ہے تو کیا اور اسٹکیفل ہے دگڑے گی نہیں تو اس کو کچھ اسٹکیفل میں کیسے زدان لے کے آئے گے میرا سوال یہ تھا ہاں یہ بچ سہی ہے تو میں اس لئے بتا رہا ہوں تو حقیقت میں پچھلا اور اس بار کا انتر آپ کو سمجھنا آئے گا پچھلا بھٹی گھاٹا یا جو انتر تھا وہ آٹھ ہزار کروڑ کا تھا اس بار ایک ہزار ایک سو ستر کروڑ کا انمانت وہ ہے قریبا دو سو ستتر کروڑ کا دو سو ستتر کروڑ کا انمانت دو سو مجھے تو پتانے جی آپ کی پھر اگر ایسی ہے تو پلائنڈ ایکسپینڈیچر اور نون پلائنڈ کیا ہے اگر میں جان جاؤں گے اگر آپ کا نون پلائنڈ ایکسپینڈیچر کم ہو رہا ہے تب تو آپ یہ سب پراہلات لابائیں گے اچھا وکاسی ایک سوال آپ سے بھی ہے اگر آپ کا بڑھتا ہوا دیکھنا ہے بجٹ میں تو کیسے آئے گا یہ وکاسی ایک سوال آپ سے بھی ہے جیسے کی کن سرکار ہے موڈی سرکار ہے اس کا کہنا ہے دیش کی وکاس کے لیے ہم سب کام کر رہے ہیں دیش کی زندتہ کو آگے لے گانے کے لیے ہم سب کام کر رہے ہیں اور کہیں کوئی جو ہے راج میں کسی کی بھی سرکار ہو پردھان مطری یا کین سرکار اس کا یہ زمہ ہوتا ہے کہ سبھی پردیشوں کو ساتھ میں لے کر چلے تو ایسے صورت میں جو مطفردیش کو جو راشی دیجینے والی اس میں 27 کروڑ کی کٹوٹی کیوں کر دی گئی کٹوٹی میں کمی نہیں ہے غلط پولٹیکل کیمپین چلاتی ہے کانگریس کی سرکار آپ کوئی صحیح بات بتا ہے تو میں صحیح آترا دے آپ جو بولیں گے وہ صحیح ہے آپ بولو تو اچھا اچھا اور ہم بولے تو دو دو ہاں ہو سکتا ہے اگر آپ غلط بولیں گے تو غلط ہو ہم نے کون سا غلط بولا تو اس میں غلط بولا ہے تو اس میں تو دکاش اس میں غلط کیا ہے 27 کروڑ ہے کوئی بھی بات تو ماں نانی کا قید لگاتے لگا مجھے پولنے تو دیجئے یہیں بولنے دیجئے نہیں آپ لوگوں گے ہر چیز میں عادت ہے نہیں تو پاکستان بہتو مجھے تو فکر بولنے چلی درگی جی صاحب مجھے تو پاکستان جاؤ نہیں بولا تو ماں نانی کا قید لگائیں گے گجھ گلط بولا تو لگا تو ہے بجٹ بھی پرافدان دیکھیں اس پچھلے سال جو سنٹرل گورنمنٹ کی ایڈ اور سپورٹ تھا وہ تیس ہیار آٹھ سو ساتھ کروڑ کا تھا لگبا بجٹی پرافدان میں اس سال تو چھتیس ہیار تیس سو ساٹھ کروڑ کا جا رہا ہے آپ بتائیے چھہ ہیار کروڑ لگبا کمالنان جی کی سرکار پوجیکٹڈ انہی کے بجٹ میں چھہ ہیار کروڑ زیادہ لے رہی تو کم ہی کہا ہوگی جتنا آنا چاہی ہے اس میں ستائیس ہیار کروڑ کم ہے ستائیس سو کروڑ کم ہے دیکھیں جو سنٹرل گورنمنٹ کی ایڈ اور سپورٹ ہوتے ہیں اور فنڈنگز ہوتی ہیں اس کو نیتی آیوگ ویٹ آیوگ راشتی ویٹ آیوگ وہ ایک نیتی نرداریت کرتے ہیں اس کے انترگت ویبند پردیشوں کو ڈسٹیبروٹ کی جاتی ہے وہ ایک انڈپینڈنٹ آثورٹی ہے وہ اس کو ڈیسائیڈ کرتی ہے کیا ریشو پرکوشن میں کیا پرسنٹیج میں کس کو کیا جانا چاہیے وہ ڈیسائیڈ میں نے آپ کو فکر بتا دیئے کونسی انڈپینڈنٹ آثورٹی بچی ہے کس کو انڈپینڈنٹ آثورٹی بچی ہے کس کو انڈپینڈنٹ آثورٹی بچی ہے درگی جی درگی جی درگی جی ویکاس جی بس طرح سمائے کام ہے مارے پاس چیس ہجار کروڑ کا اچھلے بجٹ میں تھا جب شیراج جی کی سرکار تھی اس بار کے بھانوچ جی کے پرستود بجٹ میں چھتیس ہجار اوپے کانکڑا انہی نے لکھا ہے چلیے درگی جی ویکاس جی بس طرح سمائے سمام تو رہے ایک فائنا کمنٹ جو ہے رپ شیوستر بجٹ سے لے لیتے ہیں رپ شیوستر جی جو اوورال جو بجٹ کو لے کر کی ایک جو کونکلوزن ہے آپ کس طرح سے اس کو دیکھ رہے ہیں ہم کو لگتا سوید بجٹ کو بڑا ہی طریقے سے پیش کیا گیا ہے اور بات ہوئی سامنے آتی کہ کھرچے مطلب کہاں سے آئے ہوگی اگر کمالنات سرکار اس کی پوری بیوستہ کرنے میں سفل ہو جاتی ہے اور دوسری بات ایک بات پر میرا مطلب وہ ہے کہ آپ بولتے ہیں برانڈنگ کو خجل خرچی میں فلحال میں سامل کیا جائے ہمیں لگتا ہے یہ بڑی عزیر سی بات ہے برانڈنگ اس لئے کی جاتی ہے کہ کوئی بھی پروڈکٹ ہو یہ سوچے خجل خرچی ہے تو ہمیں لگتا کہ یہ کہیں سے اچیت نہیں لگتا ہے بلکل اس میں نہیں آتی ہے اور وہ ایک انویسٹمنٹ ہے تو آپ کہیں بھی دیکھیں کسی بھی جب تک آپ پورے دیش دنیا میں برانڈنگ نہیں کریں گے کہ آپ کا ٹوریزم کتنا سٹرانگ ہے آپ کے ہاں بننے والے پروڈکٹ کتنا اچھے ہیں تب تک آپ اس کو مارکت میں بیچیں گے کہاں اور دوسری بات ہے کہ کیا تو کنکو شراستو صاحب اگر ریلی جیس کیوزم کی روپ میں پرموٹ کیا جاتا ہے تو کیا غلط ہے بکار جی اور ہم تو اس بار کے سیر پر جائے سوالی راکھ 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 اپنے پونسے سناطنی دہ رہے ہیں دن کو اکا پولانے جایے اگر ہم بہت بڑا آئوچن کر رہا ہوں باہر اندھرموں کے لوگ بھی اس میں شامل ہوتے ہیں اس کو دیکھنے آتے ہیں ہاں تو کیا دکھتے ہیں اپنے پرکاں سے کتنے لوگ اس کا بھی ساتھ بتا دو بھی تو ہم ابھی جانت میں کروا کے پتہ لگوا لیں کتنے لوگ اپنے پھرکاں سے آئے تھے چلی فائنل کامنٹ رمیش جی کا بھی لے لیتے ہیں رمیش جی شراستو جی شراستو جی شراستو جی دوسری بات یہ ہے کہ دیکھئے ابھی پردھان مطری جی نے لگاتار پورا فوکس کر رہے ہیں کہ دوزار چوبیس تک ہماری اپانومی پھائی ٹلین ڈالر ہو جائے گی اور ابھی ابھی آج کی ڈیٹ میں تو ہمیں لگتا کہ یہ کب ہوگی جب سارے سٹیٹ کا ڈیبلومنٹ ہوگا تب ہوگی ساری ارث بیوستہ پورے دیش کی ارث بیوستہ تو ہمیں لگتا کہ تین سرکار بھی راجی سرکار کے ساتھ اس طرح کا بیوہار ہونا چاہیے کہ تاکہ مل جل کے تب ہی ان کا سپنا ساکار ہوگا نہیں تو یہ جو ٹلین کا ٹھے لر ہے یہ فلم نہ ہی بن پائے گا اس کے لئے جروری ہے کہ سارے دیش بھر میں جتنے بھی سرکاریں چاہیے ستہ پر چاہ پر بھادپا کی ہو یا کانگریس کی ہو یا اندلوں کی سب کو ڈیبلومنٹ کرنے پر ہی ہو پائے گا میں تو ساہب ایک اور کنسپ دوں گا کہ اکنومک ایڈوائزر نے اس پار راشتری آردھک سنویکشن میں جو نچ کنسپ تھیوری بتائیے وہ یہی ہے کہ ہمیں کیسے افیوگ کرتا کہ بیہیویر کو بھی پدلنا ہے ڈیبلوم کرنا ہے جی جی چلی اس لئے آپ ان سب باتوں کو بیکار نہیں کہہ سکتے رمی جی آپ کا ایک فائنل کمنٹ جی میں تو بلکل یہی کہوں گا اگر آپ مددردیش کی بجٹ کی بات کرنا ہے تو جیسے میں نے پہلے بتایا کہ واقعے میں دو چار پوائنٹ ایسے ہیں جو کہ سیدھے جنتہ سے جڑے ہوئے ہیں رانیتیک مدبہتہ اور بیچاریک مدبہتہ کو اگر چھوڑ دیں تو کندر سرکار کو واقعے میں مددردی سرکار کو بھی سپورٹ کرنا چاہیے جیسے شیراستی جی کہہ رہے ہیں کہ پانچ ٹریلین کے ایکنومی جو آج رزین میں جو ہے دو سو ستائیس لاکھ کروڑ کی اس کو تین سو چالیس لاکھ کروڑ کرنے کے لیے جب تک پورے کے پورے راجیوں کا ان کا ساتھ سپورٹ نہیں ہوگا اور کندر سرکار اگر راجیوں کو سپورٹ نہیں کرے گی تو پھر یہ سپنا رہ جائے گا تو میرا تو یہ کہنا ہے کہ کندر سرکار کو راجی سرکار سپورٹ کرنا چاہیے راجی سرکار کو بھی کندر سرکار کے بھاوناو کوئی قدر کرنا چاہیے ان کے ساتھ مل بات کے مل کے ساتھ سہو کے ساتھ کام کریں گے اور ارثباستہ پہ جو شورٹ ٹرم پولیسی ہے لانگ ٹرم پولیسی ہے ان دونوں کے بیچ میں سامنجے سے ستھاپید کریں گے تب ہی ہماری جی ڈی پی میں گروت ہوگی جب جی ڈی پی جو گر لکش رکھا ہے پولیسی ہے اس کا وہ آٹ پرسنٹ جی ڈی پی تچ ہونا ضروری ہے اگر آٹ پرسنٹ جی ڈی پی تچ ہوگی تو ہم دوزار چوویس پٹھے سکتے اتنے پولیسی ہے پولیسی ہے پہ بہت سکتے ہیں شاید بھائی مجھے تو لگتا ہے کہ کانگریس کے ویدائکوں کو بجٹ کے چلچہ میں پراؤدھان کو بڑھوانا چاہیے اس کا کل جا مکتی کا جو فصل لون کے مکتی کا ہے اس میں بات آٹھیا کرو کے پراؤدھان سے کسان اور چکویو میں پھرس گیا ہے اس کا نپی اے کرا دیتی ہے کمالناتھ سرکار لون کو نپی اے کرا دیتی ہے اسے اینو سی دے دیتی ہے خود کی اینو سی دے دیتی ہے بینکر اینو سی مانتا نہیں ہے اور بینکر ری فائننسنگ یا آگے آگے کے فائننسز کے لیے سہمت نہیں ہو رہا ہے تو کسان ایک نئے ڈھنگ کے الگ دشچکر پہ پھرستا جا رہا ہے اسی پہ ساتھ مہی پہ میں نے کمالناتھ اسے پرشنی کیا تھا شو بی جی ساتھ مہی کی پرشنی کیا تھا کہ جس طرح سے آپ کو نپی ایکاونٹ ہوتے جا رہے ہیں بینک کا کپیٹل ایڈی کے ریشیو اکھڑ جائے گا بینک کو کسی تھی آپ کے ساتھ کو وہاں پہ چوٹ پہنچا رہا ہے جی چلیے اب سمیہ ختم ہوا جو ہے تو درگیش جی آپ کا بہت دھنیباد وکاس جی آپ کا بہت دھنیباد رمیش جی آپ کا اور آپ کے شیرا ساتھ جی آپ کا بہت بہت دھنیباد آپ ہمارا ساتھ چرچرہ میں چڑھے تو کمالناتھ سرکار کا جو پہلے بجٹ ہے وہ پیش ہو چکا ہے جہاں کانگریس ہے وہ اس بجٹ کو بہتر مان رہی ہے تو بی ایپی کا یہی کہنا ہے کہ یہ بجٹ صرف چھلابہ ہے اور چھلابے سے ایسا کچھ نہیں حالکہ اس بجٹ کے اپنے ابھی کچھ چھپے پہلو ہے جو دیر دیرے کر کے سامنے آئیں گے اور جیسے جیسے سمیہ بیٹھے گا تو پاتا چلے گا یہ بجٹ کتنا بہتر ہے فیلحال اس خاص پیش کرس میں اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت نمسکار